آجی بلکل ملک تمام شہروں کی طرح زلہ ہنگو کے عوام بھی آٹے کی قیمتوں کی وجہ سے بہت پریشان دکھائی دے رہے ہیں آٹے کی جو قیمتیں ہیں وہ خطرناک حد تک بڑھ چکی ہیں اس وقت زلہ ہنگو میں بیس کیجی کا جو آٹے کا تھیلہ ہے وہ تین ہزار ایک سو روپے میں فروت کیا جا رہا ہے تین ہزار پے میں بیس کیجی کا تھیلہ جو ہے وہ ہنگو دوابہ ٹل اور باقی بزاروں میں دستیاب ہے جبکہ دیہاتی علاقوں میں یہی قیمت جو ہے وہ تین ہزار تین سو تک پہنچ چکی ہے حکومت کی ناکست پالیسیاں ہیں مرکزی اور صبائی حکومت آٹے کے نرخ کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی عوام بہت پریشان ہے مہنگائی جو ہے وہ اپنے عروج پر پہنچی ہے لوگوں کی لمبی لمبی کتارے جو ہیں وہ کنٹرول ریٹ پر آٹا جو ہے جس کی قیمت تیرہ سو روپے ہے اب بیس کے جی کا بیگ ہے اس کو خریدنے کے لیے سارا دن وہ انتظار کرتی ہے لمبی لمبی کتارے ہمیں دیکھنوں کو ملتی ہیں تو آٹے کا جو بہران ہے وہ اپنی پوری شدت پوری آب و تاب کے ساتھ زلہ ہنگو میں بھی موجود ہے اور عوام سرگردہ ہیں اور آٹے کے حصول کے لیے ان کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اور مہنگائی کی وجہ سے بھی ان کا برا حال ہے اور ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے جی